کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے تو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی آدم نے بھی غلطی کی شیطان کو حکم دیا سجدہ کر شیطان نے کہا نہیں آدم کو حکم دیا اس درخ کے قریب نہ جانا آدم بھی چلے گئے خطا دونوں سے ہو گئی نا لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی اللہ کو غصہ آیا تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا اور کہنے لگا موت تک زندگی دے سب کچھ حنم ملے گے جاؤں گا اکڑاوائے اب تک اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے تو آدم نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْ نَا ماف کر دے تو نے ماف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے فَمْ اَجْتَبَاهُ رَبُّهُ اللہ کہتے ہیں ایسے پسندائی توبہ ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا تو ہم شیطان کی اولاد ہیں یا آدم کی تو کام شیطان والے کرنے ہیں یا آدم والے ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں انہوں نے کاٹ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرات کا انتظام کیا گیا ہے ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا کا تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسن قرات کی محفل کا انتظام کیا تو کارڈ آیا اولاد آدم کی طرف سے میں احران کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کہنات ہے یا کوئی نئے بچے دریافت ہو سکتا ہے کوئی پرانے غار میں سے نکلے ہوں وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہیں ان کی طرف سے انتظام میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں تو یہ آپ لوگ کیا انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم میں نے کہا اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو صحت و رافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انعقاد کرنے کی بار بار توفیق اطاف فرمائے تو خیر ہم کس کی اولاد ہیں آدم کی شیطان کی نہیں ہیں تو کس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے آدم کے غلطی سے بچنا ہے ہو جائے تو کیا کرنا ہے گڑ گڑانا ہے اللہ کے ساتھ اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے تو اللہ کہتے ہیں سو بار گناہ کر کے سو بار بھی توبہ کی تو معاف توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی تو یہ بھی حکمت تھی خیر تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے نا تو اللہ نے جو پانچ فر پچاس فرض کی تھی اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے پچاس نمازیں شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر پچاس نمازیں پڑھیں گے اس کی چار چار شادیاں بھی تو کروانی ہے نا بچے بھی پلوانے ہیں ان سے تو تو ہر وقت باوضو رہیں گے یہ تو پھر کیا خیال ہے ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ پچاس نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا اعتراض کرنا حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی کیا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ پچاس دی گئی ہیں حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے آپ کی امت کیسے کرے گی ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئیں پانچ نمازیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں ہم سب ان کو مبارک بات دیں گے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کیا خیال تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہڑ جانا کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں میں نے بتایا تھا نا موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے حدیث ماتے ایک کھیچ کے تھپڑ لگایا اس کی آنکھ نکل گئے گئے گئی بھارا جلال بہت تھا اپنے بھائی حارون کی داڑی پگڑ کے کھیچا تھا نا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے تو خیر تو یہ میراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں بہت سارے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا مشرقین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد یقصہ کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پر کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شخص ہو کے آتا ہے اسے پورا تھوڑی آتا ہے کہ کون سا ستون کی در ہے اور کون سی جگہ کی در ہے لیکن مشرقین نے پروپیگنڈا شروع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا بیت المقدس کا اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں وہ قافلے جب پہنچے تو بالکل اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلے سفر کر کے آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محجزہ دکھایا اور اس میں حکمتیں کیا تھیں یہ ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے یہ ثابت کرنا اچھا آگے ہم چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کچھ بہت اہم احکام بھی اللہ نے دی ہیں وہ بھی میں جلدی علی پڑھ کے سنا دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا یہاں سے بہت سارے حکام شروع ایک رکو میں بہت سارے حکام ہیں وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا تیرے رب نے چند فیصلے کھی ہیں نمبر ایک دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں اب اسے عظم کر لو ہم تمام ان احکام کو فالو کریں گے اس میں کوئی رفولِ دین کا جھگڑا نہیں ہے کوئی ٹانگیں چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے یہ کس کے حکام ہیں یہ قرآن کے حکام ہیں نہ اس میں کوئی اہل احدیث دیوبندی بریل بھی پڑھا ہے نہ کوئی کوئی اور پڑھا ہے کوئی فرقہ نہیں اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری وہ کیا حکام ہیں اب اسے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے پہلا حکم اللہ تعبدو إلَّا اِيَّا عبادت کس کی ہوگی صرف اللہ کی عبادت میں وَمَنْ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدد یا علی مدد یا غوثِ آدم مدد یا رسول اللہ مدد یہ نعرے لگانا بولو نا چھوڑ دو صرف کیا چلے گا یا اللہ مدد اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگانا مدد کس سے مانگی جائے گی اللہ سے بار بار واقعہ سناتا ہوں نا ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہوگی ہے ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا سنائے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے ان کی کرامت ہے میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تب ہی تو ان کو قبر میں دفن آیا ہے ابھے بھائی مردے کی ذرا سی انگلی بھی کام کر رہی ہو نا لٹا کے غسل دیا جاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے ہیں ذرا سی انگلی ہیلی یا تو آپ لٹے وے ہوگے اس کی جگہ خوف سے ہارٹ اٹیک سے یا پھر تحت کی کرو گے یہ ہلا کیسے مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بلکل بھی کام نہ کر رہے ہو چاہے وہ بزر ہوگا ہے یا کوئی بھی ہو میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا وہ تو کہے گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا پہلے ٹھیک پورا اتنی ہوتا تو جو آدھا تو ہو جاتا کچھ تو کام آ جاتا تو میرے بھائی جو بچارہ مر گئے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے تو اللہ تعبدو اللہ ایہ پکارنا صرف کس کو ہے اللہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا نہ قبر والوں سے مانگنا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اچھا عبادت کرو صرف اسی کی تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے کرنا ہے ہمیں آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے ماباپ کا ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو کتنا اچھا اِمَّا يَبْلُغَ النَّعِنْدَكَلْكِبَرَا اَحَدُهُمَا دونوں بوڑے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑھ چڑھا پن پیدا ہوگا بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا اسکول کی فیسیں بھی لے لیں اممہ نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دیں صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی اس وقت آپ بچے تھے کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت اب آپ جب جوانی کی تہلی اس پہ قدم رکھو گے ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا اببا ریٹائر ہو گئے بڑھی ہو گئیں اب آپ کو اببا اممہ کھلنے لگے یہ کھانستے کیوں ہیں یہ اممہ ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا اٹھا کے ایدی سینٹر میں جمع کر آ دو کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی ایکچولی لائف کو کیا کرو انجوائے کرو گورہ یہی کہتا ہے تمیز سے ملو ہر ایک سے گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں وہ واقعی اچھے ہوتے ہیں جب بھی پاکستان ہو کوئی نے بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں لیکن اببا اممہ کے لئے بولو نہیں ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے نا 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 کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا ہے پورے رکو میں کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو اللہ کہتا ہے تو ان کا باپ بھی کرے گا وہاں ان کا بزنس ہے اصل تو جو ہیں وہ کون ہیں اببا اممہ کو تو گورے نے بولا سائنسی ترقی ہم نے ترقی کرنی ہے لائف کو انجوائے کرنا ہے اببا کھانس رہے ہیں اٹھا کے کہاں لے جاؤ اول ہاؤس میں کیئر ہوگی وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پر خرش کرو گے بلکہ ہم آپ کی 40% سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بڑھوں کو کھلائیں گے بڑا کہتا ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی اور پاکستان میں گورنمنٹ بڑھوں کو نہیں کھلاتی بھائی پاکستان میں اولاد بڑھوں کو کھلاتی ہے گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی گورنمنٹ تو ویسے بھی کسی کو نہیں کھلاتی گورنمنٹ کا کام تو کھانا ہے کھلانا تھوڑی ہے کیا خیال ہے بھائی زیادہ ہو گیا چلو آگے اچھے بھی لوگ بھی ہیں بہارال اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ گورنمنٹ میں کچھ لوگ کھلانے والے بھی ہیں یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا چونکہ جب میں ٹریولنگ کی ہے نا تو کچھ خاندانی لوگ بھی ہمیں ملے ہیں اور ہر جماعت میں ہیں تو خاندانی لوگ ہر جائے ہیں مارکیٹ میں ہیں ذرا تھوڑے تو اس لئے بدناہ ظاہر ہے جو اکثریت سامنے آتی تو مارکیٹ میں نظر تو ہوئی آتا ہے نا لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ تو بہرحال اللہ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے ماں باپ کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کیسا کہ جب بوڑے ہو جائیں اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں تو اب اصل میں تو خدمہ شروع ہوئی ہے اب کیا ہے حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول عیدی سینٹر جمع کرانا تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے اببا کو جمع کرادی عیدی سینٹر بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی نہیں رہنی چاہیے بھے تو اپنے باپ کو جمع کر آکے آگیا یار گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں اببا اببا یہ کرتے ہیں بھائی جو بھی ہیں حق کب شروع ہو رہے ہیں اممہ اور اببا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہے ہیں فلا فلا تقل لہما افن اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکنا سمجھتے ہیں جیسے بوس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے چلو یہاں سے جاؤ یہاں سے بھیکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے بس کر یار یہ جو اسٹائل ہے نا فیرون والا بات کرنے کا یہ اسٹائل ماباپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ آپ کون ہوتے ہو پہ اتراز کرنے والے یہ ڈائلاؤگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں کس کے لیے ماباپ کے لیے آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن بہت آ رہی ہے تمیز مارکیٹ سے شارٹ یہ ایڈوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی اس سے وہ جاہل اچھا ہے رکشہ چلاتا ہے ٹیمارٹر بیچتا ہے لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی جھڑکنا نہیں ہے اور عف نہیں کہنا تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا نارمل رہنا ہے نا 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 نارمل بھی نہیں قل لہما قولا کریما ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو لگر ایسے لگر آؤ جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے قریم کہتے ہیں عزت دار کو قول قریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو نظر آ رہی ہو لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے باپ ہے آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگرہ ہوتا ہے اور باپ بچہ باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے بچے کو ایسا نو مائن کر جائے بچہ ایسے آرام آرام سے بات کر رہا ہوں گا ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پر لبرل لوگوں کے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں ایکچولی یہ چھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا ایسا چیخنا شروع بڑھ دے گا بیٹا وہ ایسا میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا میں مفتی صاحب ہیں تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں نہیں مفتی صاحب یہ دیکھو نا بابا باتیں کسی کر رہا ہے تو مجھے دو تین دفعہ ارادہ ہوا ہے میں اببا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں اببا کو اور میں بولوں بھائی آج سے اببا تو ہے یہ کون ہے اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکریٹ میں یہ ہو رہی ہے تربیت تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اببا جو ہے وہ اببا ہے امہ جو ہے وہ کیا ہے بیٹیاں امہ کے ساتھ بڑی بتتمیزی کرتی ہیں آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی آپ کون ہوتی ہو آپ چھپو جاؤ میں کیوں چھپوں یار یہ اسٹائل ہے بھائی ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی ماں جب کہہ رہی ہے چھپو جاؤ تو آپ چھپو جاؤ میں کیوں چھپوں خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے بڑے بتتمیزی والے الفاظ ہیں یہ تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا بات کیسے کرنی ہے عزت کے ساتھ وَقْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو زلت سے اپنے بازوں کو جھکانا ہے دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں اور کھڑے ہونے اور اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہیں بولو بڑے ہیں ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے اببہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوئے تو یہ بڑی غلط بات ہے ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں سنا ہے کہ اببہ بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے یار بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام کہ اببہ کیوں کرے گا بھئی ہے اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں بچوں کو مارے دھاڑے نہیں بدتمیجی سے بات نہ کریں لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ اببہ میں ہوں امہ یہ ہے تم گھر کے مالک نہیں ہوں خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں یہ بھی بہت غلط ہے ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے والدین نے دینی ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماباب کے لیے اولاد پر ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں بعض دفعہ ماباب اولاد کو بلا وجہ ٹورچر کرتے ہیں تنز کرتے ہیں تانے دیتے ہیں دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں تو میں ان ماباب کی حوصلہ وضائی نہیں کر رہا وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماباب کے حقوق رکھے وہاں ماباب کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں ایسا نہ وہ دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں بعض ماں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹورچر کرتی رہتی ہیں تانز کرتی رہتی ہیں تانے دیتی رہتی ہیں اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں تو ماں کو بھی چاہیے دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا انشاءاللہ سکون ہو جائے گا گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو بس کوئی بھی نہیں چیخے گا نہ ابا نہ اممہ نہ بچے ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں اور اس کے لئے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے کیوں سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے کی گدے کی بات بری نہیں ہوتی اسٹائل کیا ہوتا ہے برا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا گھر میں چیخنے پر پابندی نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا تھنڈا پانی ڈال دیا اور یہ شروع سے جب شادی ہونا جس دن اسی دن سے محول بنانا پڑتا ہے دولہن جب آئی اس کو سمجھا دو بیگم کوئی بھی بات ہوگی ہوگی تمیز سے میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا تو آپ لوگوں سے بولتو دو نا جو بات ہوگی کیسے ہوگی چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس آدھے سے زیادہ کام کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں ماں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں ہاں ماں بات بات پر کوٹ رہی ہے بچے کو پڑھ گیا چیخ رہی ہے کم بہت اللہ کا پتھا پیدا ہو گیا اور یہ وہ ایسا چیخ رہے تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوا بات آرام سے کرے گا تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے گھروں میں چیخنے کے محول کو کیا کرو بولو نا تاکہ سبق یاد ہو جائے ختم کرو بیٹا تمیز سے تو دولن جب آئیے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں اتنی بھی تمیز صحیح نہیں وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا جب رخصتی دولن کی ہوئی تو سمجھ بھی نہیں آرہا بات کیسے شروع کروں تو وہ ہر بات میں تمیز کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے دو گولیاں کھالی تھی وہ تمیز والی جو ہیں تو کہہ رہا ہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں تو اتنی بھی تمیز نہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سویمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سویمنگ سکھانے کے لیے دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے بیٹا جو بھی انگلیش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو تم سیمنگ پر کر سکتے ہو تم بیسے ہی ڈر رہے ہو تم کرو اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے بچہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کہہ رہے ہیں نہیں مجھے پتا ہے تم کر لوگے اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے ان صاحب نے وہ مولیوی صاحب تھے مجھے قصہ سنا رہے تھے کہنے وہ کہہ رہی ہے لگانا چھلان بچہ کہہ رہا ہے نہیں بے غیرت پچاس ڈالر یہ پتہ نہیں سو ڈالر ضائع کروا دیئے میرے اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا ہم یہ سویمنگ کر دو اللو کے پٹھے لگانا چھلان کمینہ اور وہ پھر وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعہ سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹھ پٹھ کے لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی بے غیرت وہاں تو چھوڑ میں چائیوہ تھا پیسے ضائع کروا دیئے کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے ہماری دیسی جو ہے تو وہ جو اسٹائل گوری کا وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی ہے تو ہم نے نبی کو دیکھو نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کبھی دخل ہوتا ہے بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سوارا ہو یا بگاڑا ہو لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے اب ایسا نہ ہو کہ آپ اببہ سے بولو اببہ چونکہ آپ نے مجھے بتتمیجی سکھائی ہے میں بات بتتمیجی سہی کروں گا آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا اللہ پوچھے گا ہم سے تو جب اللہ کا حکم ہے تو آپ تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس اب میں جلی سے آگے کے حکام بیان کر دیتا ہوں آگے اللہ نے فرمایا آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بدکلامی ہو جائے تو پھر توبہ استحفار کا دروازہ کھلا ہوئے کیونکہ اکھٹے رہتے ہیں ہمیشہ کبھی اچھ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا آگے اللہ نے فرمایا قریبی رشداروں کو ان کا حق دو یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے قریب تنین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ پانچ منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں میں میں نے سوچا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان قریب تنین رشداروں کو ان کا حق دو آج سے عظم کریں سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں پھر والدہ کے اببہ اور امہ کے جو رشدار ہیں مامو چچا پھپو خالہ یہ ہیں پھر ان کے بچے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں تو یہ سب سے کیا ہیں قریبی تو ان کو ان کا حق دو کیا مطلب ان میں کوئی غریب ہے مسکین ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے اس کو مانگنے کا موقع نہ ہے آپ نے خود اس کے ساتھ تعبون کرنا ہے پوچھنا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکینہ غریبوں کو ان کا حق دو مسافروں کو دو مسافروں کو کیسے چونہ لگایا جاتا ہے کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے ٹیکسی والا اس کو دس کے چار چار گناہ ریٹ بتا رہا ہوتے ہیں اس کو بتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے ہم بچپن سے دیکھنے ہی ہیں پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے ورلٹریس سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سجھ بھی زیادہ کراہ بتاتے تھے حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتہ چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے کراچیز ٹیکسی والا چونہ لگاتا تھا ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے گلی کے ساتھ تواف کرتا تھا وہ گلی میں ہمیں پتہ ہی ہم سمجھ نئی گلی آ رہی ہے اسی گلی میں گمائے جا رہا ہے پھر جب تین چار دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی پچاس کلومیٹر دور حالانکہ وہی اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریفلنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں جب شداروں کو بتاتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو انتوں یہاں ہوت رہے تھے یہاں سے یہاں تو پانچ منٹ لگتے ہیں لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں لیکن مجھے دو تین ٹک رہے ہیں ہوتے نہیں ہیں لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں لاہور میں بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونہ نہ لگاؤ بلکہ اس کو پنجاب والے جب کراچی آئے آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے تو بجائے چونہ لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا ایمیج لے کے جائے گا یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں بڑے خاندانی لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دے تو یہ کام مت کرو قرآن منع کرتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنا ہے رشتداروں پہ بھی پھیکنا نہیں ہے ایسا نہ اس صحابت کے جوش میں آکے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیگ مانگ رہے ہو یہ کس سلسلے میں آئے جی وہ میں نے بیان سن کے صحابت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے کیا کرو یہ شیطان کا کام ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِدَنْ عَنْهُمُ بِتِغَا بعض دفعہ کوئی رشتدار کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں وہ ہو مستحق وہ پیشاور بھیکاری کی بات نہیں ہو رہی خوب سمجھ لو اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتہ ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا دیکھو کیسے اللہ کہاں کہاں تک سمجھا رہے ہیں آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو کنجوسی کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ علماری سے روٹی لگا لگا کے بہت پرانے لطیفہ ہو گیا ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے اببہ دیسی گھی لے کر آ دیسی گھی لے کر آ اببہ کنجوس اس نے کہا مہنگا ہے بھارا لیک دن اببہ گھی کا ڈبا لے آئے جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبا ہوتا ہے باہر بھی چکنہات ہوتی ہے تو اببہ نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نہ ڈبا نہیں کھولے گا وہ بچے بچارے صبح ناشتے میں ڈبے کو چاٹ رہے ہیں اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبا علماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بہت کھول نہ لے گے کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچو تم نے گھی کا ڈبا کھولا تو نہیں نہیں اببہ ہم نے نہیں کھولا بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے اببہ علماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا اببہ علماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر سبر نہیں ہو سکتا تھا یہ کیا ہے ہاتھ گلے سے باندھ لینا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِقْ اپنے ہاتھوں کو گردن سے مدبہ دیا اللہ نے اڑاؤ یار خرش کرو لیکن وَلَا تَبَسُتْهَا کُلَّ الْبَسْتْ ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیئے جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا ایک ولیمہ میں ایسا پیسہ اڑایا پھر مجھے آکے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو خرشہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں اس میں تھوڑی ہے اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی جو تم جس طرح کے خرشے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرہ ذرہ سی تقریبات پر اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں اچھا یہ خوب سمجھ لو تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرش کرے گا بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوتل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگجری کھانا یہ تو اسراف ہے بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے اس کے لیے یہ دال چاول ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے جن کو کم دیا ان کے لیے تو دو دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہتوں تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا تو وہ اس پہ اپنی حکم لگا سکتے اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرش کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے اسراف ہے تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے جلدی سے مکمل کرلوں آگے اللہ نے فرمایا غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اس ہی آیت کی روشنی میں اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہے ہوتی ہیں بھئی مجھے صاحب میرے دو بچے ہیں ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ایکچولی یہ ہو رہا ہے ابھی پھر پریگرنسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو رسک اس کے ذمہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا آپ کہتے ہو بھئی دودھ ہی ضرور نہیں ہے آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پر کہ ابھی اس کی ضرورت ابھی یہ دے رہا ہوں اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بلکل متاثر متو اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے اللہ کی مخلوق پہلے ہے ہماری اولاد بعد میں ہیں سمجھتا ہے گا نہیں سمجھتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَةِ زِنَةِ قَرِيب بھی مت پھٹکو دیکھو جتنے بھی حکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ واحد ایک زِنَة ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زِنَة کر لیتا ہے قریب جانے کا کیا مطلب موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں بلوک کر دو نمبر سارے بلوک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو یہ اوپشن کہ بھئی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم ادر وائس نمبر کیا ہو رہا ہے بلوک پھر دوسری کو بھیجو پھر مسررت کو بھیجو پھر کائنات کو بھیجو پھر راحت کو بھیجو وہ ہے نا لطیفہ میں بہت دفعہ سن لیا یہ ہی ہوتا ہے نا یہ ساری لڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا ایک بندے کی شادی ہوئی بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات تم میری مسررت تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے وہ سمجھی اپنی گل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے تو فوراں کہتی اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی تم ہی میرے ستار بھی تم ہی میرے وسیم بھی تم ہی میرے غفور بھی سب کچھ تم ہی وہ حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے مارکر تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں پاک دامنی والی زندگی گزارو تو اللہ فرماتے ہیں زینہ کے قریب عمر پھٹکو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ یہاں بھی قریب جانے کا قریب جانے کا یتیم کسے کہتے ہیں آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سنٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہے جا کے یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچےوں کی وراثت رشدار کھا جاتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ کام مت کرنا وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا قِلْتُمْ ناب طول میں کمی مت کرو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو ایسا مت کرو اوفو بالعہدی معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو آگے اُلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَقَبْلِ